حرمتِ روے پیمبر یک نظر کن سو اے ماں سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما بات کے رہے تھے اشرہِ ذلہجہ کی یعنی ذلہجہ کے شروع کے دس دن کی کیا فضیلت ہے پھر اس کے بعد ہم حج کی فضیلت پر آئیں گے اور پھر حج کے مسائل پر آئیں گے حج کے مسائل کیا ہیں حج کے فضائل کیا ہیں پھر اس کے بعد قربانی کی فضیلت کیا ہے قربانی کے مسائلے کیا ہیں جانور کیسا ہونا چاہیے اس میں کتنا حصہ ہونا چاہیے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے اس پر ہم انشاءاللہ تبارک کے بتانا آئیں گے یہ تمہیری و گفتگو ہے ہم نے قرآن کی آیت پڑھی وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنْ عَشْرِ اس صبح اور دس راتوں کی قسم وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنْ عَشْرِ صبح یا نمازِ فَجْرِ اور دس راتوں کی قسم یہ سورہ فجر کی آیت ہے وَالْفَجْرِ سے کیا مراد ہے اور وَلَيَالِنْ عَشْرِ دس راتوں سے کیا مراد ہے اس پر ہم بات کریں گے اس کے لئے تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں اور مفسیر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے تعلق سے کیا کا فرمایا چنانچہ آپ اس کی تفسیر میں فرماتے اللہ تعالیٰ نے جن دس مبارک راتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے وہ حجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں یہ ذقادہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ انڈ ہونے پر ہے اور ذل حجہ کا مہینہ حج والا مہینہ شروع ہونے کو ہے حجتن اسی سے اوپر سے ذو لگایا ذل حجہ ذو یا ذی کہیں ذل حجہ حج والا مہینہ اس کے لغوی اور اسطلاحی معنی پر ہم آئیں گے لیکن ہماری گفتگو کو پہلے آپ شروع میں جو ہے اسے سمات کرنی گے وَالْفَجْرُ وَلَيَعْلِنْ عَشْرُ فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن دس مبارک راتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے وہ ذل حجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں آپ اسی سے ذل حجہ کی شروع کی دس راتوں کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے اس کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجئے علمائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے اس لیے ان کی قسم ارشاد فرمائی گئی ذل حجہ کا جو مہینہ ہے یہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا مہینہ ہے اس لیے قسم ارشاد فرمائی گئی چنانچہ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد صبح کی نماز ہے والفجر ولیہ لناشر والفجر سے مراد صبح کی نماز ہے کیونکہ اس وقت رات و دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں یہ نماز فجر کی اہمیت ہے یا اس سے مراد پھر والفجر سے مراد صبح صادق کا وقت ہے کہ اس وقت تمام مخلوقات اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ یا پھر اس سے مراد یکم ذل حجہ کی صبح ہے والفجر کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں والفجر فجر کی قسم کئی اگر بات ملتے ہیں بات نے فرمایا کہ ذل حجہ کی پہلی تاریخ کی جو صبح ہے اس کی قسم اللہ کا رہا ہے اور پھر وَلَيَا لِنْ عَشْر عشر عربی میں دس کو کہتے ہیں اور لیال لیل کی جمع ہے اور دس راتوں سے مراد وَلَيَا لِنْ عَشْر دس راتوں کی قسم دس راتوں سے مراد ذل حجہ کی ابتدائی یعنی شروع کی دس دن اور راتیں ہیں ان میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں ناظرین آپ اس سے اشرع ذل حجہ یعنی ذل حجہ کے شروع کے دس دن جو ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگا لیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں صرف اور صرف برکتوں والا مہینہ اور نیکیوں میں خوب اضافہ کرنے والا مہینہ رمزام المبارک ہے اللہ نے ہر مہینے میں کچھ راتیں ایسی مخصوص رکھی ہیں جن میں بندہ اللہ کے ذکر اور فکر میں مست ہو جائے تو اس کی نیکیوں میں خوب اضافہ کر دیا جاتا ہے اسی طرح مبارک راتوں نے ذل حجہ کی بھی راتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں صرف اور صرف حج ہے اس مہینے میں صرف اور صرف قربانی ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ شروع کے ایک سے لے کے دس دن تک اس کے دن اور اس کے رات کی کتنی فضیلت ہے آپ قرآن کی اس آیت سے اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ اس میں کہا جا رہا ہے وَالْفَجْرِ 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 فجر کی قسم اور دستناتوں کی قسم سیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وَالْفَجْرِ سے مراد کیا ہے وَالْفَجْرِ سے مراد کیا ہے شروع کے دس دن ذلہجہ کے پہلے عشرے کی فضائل کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر دنیا کے دنوں میں افضل ترین عشرے ذلہجہ کے دن ہیں دنیا کے دنوں میں افضل ترین ذلہجہ جو حض و حج والا مہینہ ہیں اس کے شروع کے دس دن ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دس دنوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ مَنْ لَعَمَلُ فِي ایامِ الْعَشْرِ افضل منہا فی حاضی کہ ذلہجہ کی ابتدائی دس دنوں میں جو نیکی کی جائے وہ دیگر ایام کے نیک عمال سے افضل ہیں لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد سے بھی افضل ہیں بخریت کا جو پہلے کا جو دس دن ہے جو دس راتیں ہیں پہلے کی اس میں جو نیکی کی جائے گی وہ دیگر ایام سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی جہاد سے بھی افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِحَاد اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِبُ بِنَفْسِهِ وَمَانِهِ فَلَمْ يَرْجَعْ بِشَئِن جیہاں جہاد سے بھی افضل ہے مگر وہ شخص جو جہاد میں گیا اپنی جان و مال کو خطرے نہ کرے دشمن کا مقابلہ کرے اور کچھ واپس نہ لائے اس کی یہ نیکی ان ایام کی نیکیوں سے زیادہ جہاد کرنے والا آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بقرعید کے شروع کے دس دن کی کوئی فضیلت نہیں ہے نہیں بقرعید کے شروع کے جو دس دن ہے جو شروع کی دس راتے ہیں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے چنانچہ آپ بخاری شریف مجموع زبائد مسلم شریف کا مطالعہ کر سکتے ہیں اس مختصر سی گفتگو کا جب ہی میں نے دو تین روایت رکھی قرآن کی آیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اشرعید زلحجہ یعنی زلحجہ کے شروع کے دس دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے وہ کتنا مکرم ہے وہ کتنا معزز ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اشرعید زلحجہ کی فضیلت کا سبب میان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زلحجہ کے جو شروع کے دس دن ہیں بقرؐید کے جو شروع کے دس دن اور شروع کی جو دس راتیں ہیں اس کی انتیازی شان کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بقرؐید کے شروع کے دس دن اور دس راتوں میں ان دنوں میں تمام بنیادی عبادات یعنی نماز روزہ صدقہ اور حج سب کٹی ہو جاتی ہیں یہ تمام عبادات ان مبارک ایام کے لاوہ دیگر دنوں میں جمع نہیں ہوتی نماز بھی روزہ بھی صدقہ بھی اور حج یہ سب کا سب ایک ساتھ اس مبارک مہینے کے شروع کے دس دن میں اکٹھا ہو جاتی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے اشارت فرمایا مَا مِن ایام الْعَمَلُ الصَّالِحِ فِهِنَّ اَحَبُ اِلَى اللَّهِ مِن هَذِهِ الْاَيَّامِ الْعَشْرُ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذلہجہ کے ابتدائی دس دنوں سے بڑھ کر کسی اور دن کا عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے یہ یاد رکھئے بقرعیت کے شروع کے دس دن کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ نے فرمایا اشار فرمایا مَا مِن اَيَّامِ اَحَبُ الَلَّهِ أَن يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِن عَشِرِ ذِلْحِجَّ يَعْلِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَة وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرُ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ دن پسندیدہ ایام ذِلْحِجَّة کے ابتدائی دس دن ہیں ان میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور ہر رات کا قیام لیلت القدر کے قیام کے برابر ہے آپ اندازہ گئے کہ اشرہ ذِلْحِجَّة کی کتنی خصوصیت ہے اشرہ مان دس یعنی ذِلْحِجَّة کے شروع کے دس دن کی اشرہ کے دس رات کی کتنی بڑی اہمیت ہے کتنی بڑی فضیلت ہے یہ مبارک اسے لا پرماہین نہ گزارے میں آپ کو ایک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا مَا مِن عَمَلِ اَذْكَعِ عِنْدَ اللَّهِ بَلَا أَعْزَمَ اَجْرًا مِن خَيْرِ يَعَرْ مَلْهُ فِي عَشْرِ الْأَغْحِ قربانی کے عشرے میں جو نیک عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بڑھ کر پاکیزہ اور زیادہ عجر و ثواب بلک کوئی عمل نہیں لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان مبارک اوقات کو غنیمت جانے اور ان میں سے زیادہ سے زیادہ نیک عمال کو انجام دے کیا ہے نیک عمال کو انجام دے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے ذکر اور روزو اور صدقہ اور خیرات کی تسرت اس مبارک مہینے شروع دنوں میں کرنا چاہیے یہ عمل تو ہر روز ہے ہر رات ہے اللہ نے ہر دن کو اپنے برداری کی ہے تاکی تاکیت فرمائی ہے چنانچہ سیدنا سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ لَا تُتْفِعُوا مَصَابِحَكُمْ فِي الْعَشْرِ يُعْجِبَهُ الْعِبَادَةِ کہ ذُلْحِجَّةِ کے دس راتوں میں اپنے چراغ مقبو جاؤ اللہ تعالیٰ ان راتوں کی عبادت کو پسند فرماتا ہے اور خود ان کے بارے میں ہیں وَكَانَا سَعید بن جبیر اِذَا دَخْلَ اَيَّامُ الْعَشْرِ اِسْتَهَدَ اِسْتِحَادًا شدیدًا حَتَّى مَا يَقَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهُ کہ جب ذِلْحِجَّةِ کے ابتدائی دس دن آتے حضرت سعید بن جبیر عزی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں خوب کوشش کرتے یہاں تک کہ یہ گمان ہوتا کہ وہ اس حد سے زیادہ کوشش پر قادم نہ ہوں گے آپ نے اس اندازہ لگایا کہ جو قربانی والا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کے شروع کے دس دن کی کیا فضیلت ہے اس کی خصوصیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں یہ بھی شامل ہے اربعن لم يكن یدعوهن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام آشورا والعشر وثلاثة وثلاثة ایام من کل شہر ورکعتین قبل الغجات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزیں کبھی ترک نہ فرماتے آشورا دسویں محرم دسویں محرم ذلحجہ کا ابتدائی اشرا یعنی شروع کا جو پہلا دس روز ہے قربانی کا اور ہر مہینے کی تین دنوں کا روزہ نماز فجر سے پہلے دوری کاتے ہیں یہ حضور کبھی ترک نہ فرماتے ہیں اس لئے علماء نے ذلحجہ کی ابتدائی نو دنوں کے روزوں کے استحبات کی شدید تعاقید فرمائی ہے کہ نو دنوں میں یعنی جس دن نماز اور دن نہیں اس سے پہلے جو نو دن ہیں آپ روزہ رکھیں یہ روزہ رکھنا مستحب ہے قصرت سے اس مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر کریں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَذْكُرُسْمُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ مقررہ دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں جس طرح رمضان میں اللہ کو یاد کرتے ہیں رجب و شعبان میں اللہ کو قصرت سے یاد کرتے ہیں شوال میں اللہ کو قصرت سے یاد کرتے ہیں یہ مخصوص آیام مخصوص دن ہے مخصوص مہینے ہیں ویسے اللہ کا بندہ تو ہر روز ہر لات اللہ کو یاد کرتا ہے ہر لمحان اللہ کی یاد میں مس رہتا ہے مگر مخصوص دنوں میں مقررہ دنوں میں زیادہ وہ اللہ کی یاد میں مس رہتا ہے انہی مقررہ دنوں میں یہ بقرعید کے شروع کے دس روز بھی ہے اس میں قصرت سے اللہ کو یاد کریں آپ نیک عمال کریں آپ قصرت سے ایک بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ اسے توفیق دیتا ہے تو جب حج کے لئے جاتا ہے تو قصرت سے وہ ذکر اللہ میں مس رہتا ہے نوافل میں مس رہتا ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے وہ عمرہ پہ عمرہ کرتا ہے اور پھر ایام حج میں حج ادا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے ہر وہ عمل کرتا ہے جس کی تعقید اللہ اس کے رسول نے کی ہے اس کے رسول نے کی ہے یہ مبارک مہینہ اسی مہینے میں حج بھی ہے اسی مہینے میں قربانی بھی ہے حج اور قربانی اس کے فضائل اور اس کی خصوصیات پر ہم آئیں گے ہم نے اس سے پہلے اس مبارک رات مبارک مہینے کے شروع کے دس روز کی فضیرت بتائی ہے دس روز کی اہمیت بتائی ہے لہذا اس مبارک مہینے کے شروع کے دس روز کو لاپروہی میں نہ گزاریں آپ دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں کس طرح سے حاجی بلند کرتا ہے لبائک اللہم لبائک ان الحمد و النعمت لکا و نعلم لکا الملک کس طرح سے بندہ صدائیں لگاتا ہے آپ اگر حج کے لیے نہیں گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مبارک مہینے کی خصوصیت فضیلت آپ کے لیے نہیں ہے اس پرگرام کو اس مختصر سی گفتگو کو لوگوں تک پہنچائیں سنائیں لوگوں تک تاکہ ان کو معلوم ہوسکے کہ ہم کو خالی پیلی نہیں رہنا ہے ہمارے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا ہمارے عامال میں بھی بہتری آئے گی اضافہ ہوگا ہم یہیں بیٹھ کر کس رس سے عبادات اور ریاضات کریں روزہ مستحب ہے روزہ رکھیں صدقہ و خیرات کریں اور پھر قربانی کریں حضرت سیدہ امن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاہد فرمایا اذا دخلت العشر وعراد احدكم ان یزحی فلا یمس من شعره و بشره شیع یہ روایت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ حج کرنے گئے نہیں گئے تو کیا ہوا آپ اس طور طریقے سے انڈیا ہی میں رہیں پاکستان میں رہیں اپنے ملک میں رہیں آپ جہاں بھی رہتے ہیں اس طور طریقے سے رہیں کس طور طریقے سے کہ آپ کو قربانی کریں آپ پیسہ ہے صاحب نصاب قربانی کریں آپ آپ قربانی کا جب ارادہ بکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بال اور ناخون کو نہ کٹیں اس رنگ روپ کے ساتھ رہی ہے جس رنگ روپ کے ساتھ ایک حاجی قابط اللہ میں رہتا ہے مکہ معذبہ میں رہتا ہے اب یہ ہمارے جب حج کے قربانی کے مسئلے آئیں گے تو اس میں یہ مسئلہ آئے گا کہ کیا یہ واجب ہے کہ نہیں کٹا جائے ناخون کو بال کو جس کے لیے قربانی ہے یہ ہم انشاءاللہ بیان ضرور کریں گے کمیرٹس کی طرف ہم آ جاتے ہیں کمیرٹس دیکھ لیتے ہیں حافظ شوقت علی کا کمیرٹس ہے کہہ رہے ہیں بہت خوب ماشاءاللہ اللہ آپ کو مسئلہ سلامت رکھے حافظ شوقت صاحب اس کو آپ ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے بابو محمد عاقم صاحب ہیں اسے ضرور شیئر کریں گے یہ خانی کا پروگرام نہیں ہے عبدالشرفی صاحب ناس خانی کا پروگرام رہتا ہے تو ہم آپ کو ضرور سنواتے ہیں یہ ہمارا پروگرام حج کے فضائل و مسائل سے ہے یا جو مسئلہ ہو جو سوال ہو تو آپ اس سے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو لنک کاپی کر کے ضرور شیئر کیجئے تاکہ شروع کے دس روز کیا ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کل حج کیا ہے اس موضوع پہ ہم بات کریں گے پھر اس کے بعد ہم آئیں گے حج کے فضائل پر حج کے مسائل پر مسئلہ کیا ہے حج کا کیا کرنے سے حج ہوگا اور کیا نہیں کرنے سے حج نہیں ہوگا حج مبرور کیا ہے حج تمتو کیا ہے حج قرآن کیا ہے اس سب پر ہم بات کریں گے کون سا فعل سرزد ہو جائے جس سے دم لازم ہوتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تبارکتہ اللہ بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت